امپورٹڈ حکومت امران خان کے فیصلوں سے پریشان ہو گئی ہے امران خان کے کارناموں سے پریشان ہو گئی ہے ہر بار امران خان کو پسانے کی کوشش کرتے ہیں مگر بیچارے اس میں خود پس جاتے ہیں دو تین دل پہلے مرم نواز کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں انہوں نے ہالی وڈ سٹار انجیلینا جولی کی کاپی کی تھی سوشل میڈیا پر مرم نواز کو بہت تنقیدوں کا سامنا کرنا پڑا آج ہی انہوں نے پھر سے صلاح متاثر حلقے کا دورہ کیا تاکہ لوگوں کا دیان تبدیل ہو جائے اور نئے دورے کا مصبت رول پیدا ہو جائے مگر بیچاری کی قسمت اچھی نہیں تھی آج بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا متاثر حلقے سے وعدہ کر رہی تھی تو سٹیج سے گر گئی سوشل میڈیا پر پھر سے تنقید کے عزت میں ہیں کئی لوگ کہہ رہے کہ سٹیج بھی اتنا جھوٹ برداشت نہ کر سکا یعنی گری ہوئی عورت سٹیج سے بھی گر گئی مرم نواز کا یہ دورہ فلاب ہوا شاید وہ سلفیاں نکان لے کے لئے تیسری دورے کا پلین بنائیں سلاح سے متاثر حلقوں میں شیوہ شریف نے بھی دو تین دورے کیے متاثرین کے مطابق وزیراعظم کوئی امدادی سامان نہیں لے کر گئی ایون کے کانت تک نہیں بس سلفیاں نکالتے رہے جنرل باجوہ نے سلاح زدگان کی بہت مدد کی متاثرین کو مشکل گڑیوں سے بچایا مہنی تک لیش میں ہیں راشن نے کہا یہ پینک تھے راشن نے جو سارے نیچھے پٹ جاتے ہیں یہ اہوام کے ساتھ مزا کر رہے ہیں اور یہ سارے نیچھے پٹ جاتے ہیں یہ دیکھو یہ یہ اوام کے ساتھ مزا کر ہے اس اہوں یہ پٹ و نہیں ہے یہ تو عوام کو ایسے به کو بنانے کی چکر کر رہے ہیں عوام کو یہاں پر بولایا ہے اور آجد ہاں آپ کے لئے راشن لے کے آ رہے ہیں ابھی ایلی کا جو ہے یہاں پہ گرونڈ بھی بنا ہوا ہے سب کچھ ہے کہ وہ جو ہے گرونڈ کر سکتے ہیں لینڈ کر سکتے ہیں لیکن وہ جو ہے اوپر سے جو ہے راشن پینک رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو کس طرح سے امدادی سامان پہنچایا مطلب پورے پاکستان میں اس وقت الخدمت فاؤنڈیشن اور پاک ارمی کے علاوہ کوئی ادارہ بہتر کام نہیں کر رہی ہے اس وقت دنیا کے سارے طاقتور ملکوں کی نظر پاکستان پر ہے آسٹریلیا، انگلینڈ، امریکہ، چائنا، کانیڈا، ایون کے انڈیا سے بھی کئی لوگوں نے سیلاب متاثرین کے لئے فرنڈ بیجی ہے امران حن کی پہلی بیوی جمائمہ گولڈ سمیت نے ٹویٹر پر پاکستان میں سیلاب کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایک تہائی علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے بچوں سمیت دو ہزار سے زیاد افراد جانباہک ہو چکے ہیں اور ہر سات میں سے ایک پاکستانی سیلاب سے متاثر ہوا ہے جمائمہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لئے امداد دینے کی اپیل کی ان کا مزید کہنا تا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سیلاب سے متاثر علاقوں میں امدادی کاروائیوں میں مصروف ہے دنیا کے ہر کونے سے سیلاب متاثرین کے لئے امداد مل رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہماری حکومت اس فاؤنڈ کو متاثر حلقوں کو دے گی امپورٹڈ حکومت پر کوئی یقین نہیں کرتا تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چن نے پہلی بار امدادی رقم تین لاکھ ڈالر وزیر آزم کی بجائے صدر پاکستان کو بجوائی ہے امپورٹڈ حکومت کو اس سے بڑی شرمندگی کیا ہو سکتی ہے کہ ان پر پاکستان کے دوست چائنا بھی ٹرسٹ نہیں کرتا مفتہ اسماعیل صاحب نے کل کامران خان کے شو میں کہا کہ امران خان جھوٹ بول رہا ہے ٹیلی تون پروگرام میں ان کو ایک روپیہ بھی نہیں ملی دکھاوے کے لیے پی ٹی آئی والے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے ان کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے مفتہ اسماعیل نے مزید بتایا کہ لوگ ہم پر ان سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں امران خان سیریٹی کا پیسہ پارٹی پر لگائے گا غریب آوام پر نہیں مفتہ اسماعیل پروگرام میں شدید غصے اور ڈرے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کو جلن ہو رہی ہے کہ اتنا سارا پیسہ تین گھنٹوں میں آخر کیسے لوگ بیج سکتے ہیں امران خان پر لوگ اتنا ٹرسٹ کیوں کرتے ہیں اس وقت صرف مفتہ اسماعیل نہیں بلکہ پیڈی ام کا پورا ٹولہ پریشان بیٹی ہے انہوں نے بھی ٹیلی تون کے پروگرام کی تیاری کر لی تھی مگر پھر کینسل کرنا پڑا ڈر رہے تھے کہ اگر کسی نے پیسے بیجے نہیں تو سوشل میڈیا پر ہمیشہ کی طرح پر سے مزاق بن جائے گا